لوف برڈ میں جو آئے ہوئے تین سال ہوگئے ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے چھوٹے سے سٹارٹ کیا ہے آج اللہ کا شکر ہے ہر ایک مٹیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے چارٹس میں تو جب میں نے پل سٹارٹ کیا تھا تب تو میں نے صرف ایک کبوتر کا پیر لیا تھا اچھا تو اس کو جو سیل کر کے پھر بجری میں نے لیے بجری آپ کو بتا ہے بہت بریڈ کر جاتے ہیں تو راؤنڈ آبا ہنڈر ون ٹین پیر جو ہے وہ تو الحمدللہ اگلے سیزن میں نے بریڈ کرنے ہیں زفر 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 میں سنتا ہوں کہ جی اب لوف برڈ لوف برڈ بہت گوڑی چڑھی ہوئی ہے لوف برڈ کی ہر تر اور لوف برڈ لوف برڈ ہو رہا ہے تو یہ واقعی حقیقت ہے اس میں اتنی اتنا بینیفٹ ہے لوگ اس کو بزنس پائنٹ آف یو کے حوالے سے اس کو کر سکتے ہیں اس میں اتنا پوٹینچل ہے دیکھیں یہ آج سے تین سال پہلے بھی جب میں مارکٹ میں آیا تھا نا تو تب بھی یہی جب سیزن اینڈ ہونے کو ہوئے نا تو لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں کہ لوف برڈ ختم ہو گیا میں نے اپنے سینئر سے رابطہ گیا میں نے بلا یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جب مجھے بھی ایسی تھا جب میں سٹارٹ میں آیا مجھے آنا چاہیے پیسے لگانے چاہیے نہیں آنا چاہیے تب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بارہ سال سے سنتے ہو یہ باتیں آرہیں کہ لوف برڈ پڑ گیا لوف برڈ پڑ گیا باقی اس ٹیلڈ میں دو نمبری بھی بہت ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ فیک بھی کرتے چیزیں لیکن آپ جو بھی کام کرنا ہے پہلے آپ ہر ایک چیز کا جائزہ لیں آپ پہلے ہر ایک چیز کو سیکھیں لیکن کوئی بھی کام سٹارٹ ہوتا ہے پہلے آپ اس کا ہر ایک چیز سیکھتے ہیں آپ خود اپنے پاؤں پہ خود کلھاڑی مارکتے ہیں آپ پہلے چیزیں دیکھتے نہیں ہیں کیا ہے بس ایک ویڈیو دیکھئے یہ ایک لاکھ لگائیں اور پچاس لاکھ کمائیں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے آپ پہلے میں آئیں آپ دیکھیں آپ لوگوں سے ملیں بھجن کیا ہے کیا چیزیں آپ کو خود پتا چل جائے گا کون اچھا ہے کون نہیں ہے ماشاءاللہ برڈز کے سائز بھی دیکھیں اور اس نے بچے بھی دیئے ہوئے آخری کلس چل رہا ہے بس یہ تو اس میں میں آپ کو بچے بھی دکھا دیتا ہوں اس نے پانچ دیئے تھے اب اس کے تین بچے اس میں پڑ رہے ہیں دو دوسرے باکس میں اور یہ بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پالتے ہیں یہ دیکھیں یہ فوسٹرز کیے ہوئے بچے یہ سائز دیکھیں پیل فیلو کا ماشاءاللہ سے گرین پیل فیلو سپلٹ بلو کی ہین ہے اور اس کے علاوہ بلو یومنگ اپلائن کا میل ہے ہیلو بھائیس اسلام علیکم میں دشان چودی ہے ویڈیو آج میں ایک مجود ہوں جہاں پہ ایک لف برڈ کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھے طریقے سے منیج کیا ہوا سیٹ اپ لگا ہے اور اس کو جو رن کر رہے ہیں وہ ابھی بیہینڈ دی کیمرہ ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام ہے تلا بھائی تلا بھائی ملتان سے بلونگ کرتے ہیں اور تلا بھائی نے کافی اچھے برڈ لگائے ہیں کافی اچھی موٹیشنز لگائیں گے ہیں اس میں کمرشل برڈ دیں ہیں اور بہت اچھی اچھی موٹیشنز بھی ہیں جن پہ تلا بھائی ورکنگ کر رہے ہیں تو آگے کی جو ڈسکیشن ہے ہم تلا بھائی سے کرتے ہیں تاکہ تلا بھائی ہمیں خود جو ہے وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے کہ انہوں نے کیا لگایا ہے اور وہ کس طرح ورکنگ کرتے ہیں تو چلتے ہیں تلا بھائی کی طرف جی تو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تلا بھائی جنہوں نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے اور تلا بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ طلاب بھائی کیسے ان سب چیزوں کو منجز کر رہے ہیں اور کیسے ورکنگ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم طلاب بھائی جی بہت اللہ علیکم اسلام طلاب بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ شکر ہے آپ سنہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ طلاب بھائی سب سے پہلے تو نایار بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی مشکل سے ٹائم نکالا اور بڑے بیجی سکیجل سے ٹائم نکال کے آپ نے ٹائم دیا طلا بھائی نا کافی بیزی ہوتے ہیں طلا بھائی کی روٹین کافی بیزی ہے تو میں نے طلا بھائی کے ساتھ بڑی کافی دن سے طلا بھائی کے ساتھ انٹیکس آگے طلا بھائی ٹائم دے تاکہ ہم ویڈیو بنائیں تو طلا بھائی بتائیے گا کہ کب سے آپ یہ شوک کر رہے ہیں مجھے جو ہے لف بڑھ میں جو آئے ہوئے تین سال ہوگے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے چھوٹے سے سٹارٹ کیا ہے آج اللہ کا شکر ہے ہر ایک موٹیشنل لگی ہوئی ہے کافی ہائی اینڈ کی موٹیشنل لگائی ہوئی ہے جس میں جو ہے میں نے سکسی پرسنٹ جو ہے وہ کمرشل ایڈ کیا ہوئے اور پورٹی پرسنٹ جو وہ میں موٹیشنل میں ایڈ کر رہا ہوں تو آپ نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا آپ نے کسنے بڑھ سے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹ میں آپ نے کمرشل بڑھ لگائے تھے یا آپ نے موٹیشنل لگائے تھے سٹارٹ میں تو میں فل سٹارٹ کیا تھا تب تو اس سر کو بچے جب نکالے ہوں رہے میں ایک بچہ اسزر میں تم بھی نیاد ہے ریڈ آئیس سپلٹس دیئے اس سے جو ایسا ایسا کر کے الحمدللہ آج پارگلو کلائن پیل فیلو تک جو میں نے مرکنگ کی ہوئی ہے اچھا بردست اچھا طلاب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے سٹارٹ میں کتنے پیر لگائے ٹھیک ہے اور اور اس ٹائم آپ کے پاس کتنے پیر آویلیبل ہیں آپ کی لاب کے اندر اور کون کون سے برد آویلیبل ہیں ٹھیک ہے کمرشل میں بھی بتائیں اور مٹیشن میں بھی بتائیں میں نے جو سٹارٹ جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 PARAR سے کیا تھا پھر پسٹر بھی تھے اس میں مٹیشنز کی بھی تھے احسا احسا کر کے آعمدللہ اب میرے پاس میں نے اس سیزن میں جو ہے نا وہ 50 PARAR پڑی کرو ہیں الحمدللہ اورornم ہے جس میں کمرشل کے ہی ہیں تقریباً 15 PARAR ل ayr باقی کچھ Dieserز ہیں اور باقیم وہ legends کے لگائیں ہوئے الحمدللہ اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اسی سے پھر اب میں نے بڑھا کے اگلے سیزن کے لیے جو اب کمی سیزن آئے گا اس کے لیے میں نے ففٹی پیرز اور ایڈ کی ہیں جس کے لیے الحمدللہ میں نے ہر ایک اپنی جو ہے وہ پہلے سے بائنگ وغیرہ ہر ایک چیز جس اس موٹیشن میں جانا ہے میں نے جو کرنٹ مارکٹ میں چل رہی ہے اس لحاظ اگلے سیزن میں نے بریڈ کرنے میں یہ دیکھتا ہوں ہماری آڈینس کو بھی بتائیے گا کہ میں سنتا ہوں کہ جی اب لاب ورڈ لاب ورڈ بہت گوڑی چڑھی ہو رہا ہے تو یہ واقعی حقیقت ہے اس میں اتنی اتنا بینیفٹ ہے لوگ اس کو بزنس پانٹ آفیو کے حوالے سے اس کو کر سکتے ہے اس میں اتنا پوٹینچل ہے اور یہ کب تک یہ سٹیبل رہے گا یہ کہاں تک جا سکتا ہے میں نے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ نہیں آپ ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا پھٹ جانا ہے لاب ورڈ نے ٹھیک ہے تو اس طرح کے ریمرز بھی مارکٹ میں آتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے ہی بتائیے دیکھیں آہ یہ آج سے تین سال پہلے بھی جب میں مارکٹ میں آیا تھا نا تو تب بھی یہی جب سیزن انڈ ہونے کو ہوئے نا تو لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں کہ لاب ورڈ ختم ہو گیا میں نے اپنے سینئر سے رابطہ گیا میں نے بلا یہ ایس اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے جب مجھے بھی ایسی تھا جب میں سٹارڈ میں آئے مجھے آنا چاہیے پیسے لگانے چاہیے نہیں آنا چاہیے تب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بارہ سال سے سنتے ہو یہ باتیں آ رہے ہیں کہ لاب لاب ورڈ پڑ گیا لاب ورڈ پڑ گیا لاب ورڈ یہ ہو گیا ریٹ ہیچے آگئے دیکھیں ہر سال موٹیشنل کے ریٹ نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے آپ کو بتایا ہر ایک چیز کا اور آپ جو ہے اس میں آئیں آپ لگائیں آپ شوق ہے آپ کو شوق کے ساتھ بھی آئیں پیسہ بھی بہت ہے اس میں ٹھیک ہے الحمدللہ پیسہ بھی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بزنی سے آپ کریں گے آپ کو شوق ہوگا آپ کو الحمدللہ ہر ایک چیز جو بینیفٹ ملے گی بلکل ٹھیک اچھا اس میں یہ بتائیے گا ایک نیا فینسیر جس ویلڈ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اسے کن برڈ سے سٹار لینا چاہیے شروع میں اسے مرڈیشن در رکھنی چاہیے یا اسے کمیشنل برڈ کی طرح پانا چاہیے دیکھیں اب جو لاب ورڈ ہے نا اب نیو فینسیر بھی ہم سے بھی زیادہ جو ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نے سارڈ کیانا تھا تب کوئی انفرمیشن دینے والا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی اب ہر ایک چیز سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک چیز کا ہر ایک جگہ جو پڑا ہوا ہے کہ یہ چیز لگائیں یہ نہ لگائیں ہر ایک چیز کا میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا 60% اپنے شیڑ میں کمرشل ایڈ کریں 40% جو ہے نا آپ موٹیشن ایڈ کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا جو یہ موٹیشن سوری کمرشل ہوتا ہے وہ آپ کا جو کیس میں بکتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور جو موٹیشن ہیں وہ بھول کر کے بکتی ہے بکتی ہے جب وہ بکتی ہے تو آپ پھر چھکے مار کریں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ لے کر چلیں گے الحمدللہ آپ جو ہے وہ اس میں کمرشل میں ایڈ کریں البائنوز تا جائیں سپڑٹ لگائیں کریمینو لگائیں ڈیکینو پیسلزینو اس طرف جائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو میں پیل پیلوز میں ایڈ ہوں ٹھیک ہے آپ پیلڈ میں ایڈ ہوں ٹھیک ہے جو موٹیشنز بھی وہ لگائیں جس کی ہائپ رہے آپ کو ہر ایک چیز دیکھ کے مائنڈ سے آپ نے خود لگانی ہے آپ مشورہ لیں آپ خود چڑی کریں کیا لگانا ہے کیا نہیں لگانا ہے آپ الحمدللہ کا بھی مار نکھائیں گے بلکل ٹھیک اچھا جلال بھئی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ہمارے جیسا بندہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے یار میں کوئی پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یار میں ٹھوڑی کی انویسمنٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس میں سوڑنٹ بھی آ جاتے ہیں یا کوئی جوب لیس بندہ بھی آ جاتا ہے جس کی جوب نہیں ہے اس کی کچھ سیونگز ہیں وہ اس سے کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس فر ایک لاکھ روپے ہے ایک لاکھ آج کل کے لیے جو ہے نا ایک منیمم انویسمنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے آپ کیا مچھوڑا دیتے ہیں کہ اس انویسمنٹ میں اتنی کی انویسمنٹ میں کیا لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ٹوڑا کا اپنا آہ آہ اس کا دانے بغیرہ کا خرصہ بھی پورا ہوتا رہا ہے اور اس کے لیے کچھ بچتے بھی رہے آہ دیکھیں جبکہ کوئی نیو بندہ ہے وہ سیمپل جو ہے نا ایک پیئر موٹیشن کا لے لیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ سارا کمرشل ایڈ کر لیں ٹھیک ہے کمرشل وہ لگائے گا الوائنوز ریڈا ہی لگائے کریمینوز کی ورکنگ کریں ٹھیک ہے فار بلو سپریٹ اینوں کی ورکنگ کریں اور برڈ لگائیں اچھے لگائیں ٹھیک ہے آپ دو تین ہزار پے کے بدلے اگر ہلکا برڈ لے لیں گے نا تو آپ کا برڈ وہ بھیگے گا نہیں اور آپ کو وہ پیسے نہیں ملے گے اگر آپ دو ہزار پے ایکسرا پے کر رہے ہیں تو بریڈر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے ابھی میں آپ کو الحمدللہ ہر ایک چیز دکھاتا ہوں ایک ایک شیئر دکھاتا ہوں آپ برڈز کا سائز آپ برڈز کی کوالٹی دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو مزہ آئے گا پتہ چلتے ہیں کوئی چیز دوسی ہے تو آپ وہ لگائیں گے آج کے دور میں لاکھ روپے سے کوئی کاروبار سٹارٹ نہیں ہوتا ہے یہ ایسا ہے آپ ایک لاکھ روپے چیز لگائیں آپ چیزوں کو کسی ایک سینئر کو پکڑ لیں یوٹیوب گھڑا پڑا ہے لیکن کہ آپ ان کو کولو کرتے ہوئے وہ چیزیں لے کر چلیں پھر آپ دیکھیں آپ کو مزہ نہ آئے آپ پھر بتائیے گا اور جو بھی نیا بندہ ہوتا ہے دیکھیں وہ آتا ہوا ڈرتا ہے لیکن کہ آج کے دور میں لاکھ روپے آ کچھ بھی نہیں ہے نہیں ایک کاروبار سٹارٹ کرنے میں جس میں آپ کو پتہ بھی ہو یہ چیز بک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چیز لگائیں پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ ایک سیزن لے لیں گے نا آپ کو ہر ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ بھائی جان اس فیلڈ میں کیا ہے کیا نہیں ہے باقی اس فیلڈ میں دو نمبری بھی بہت ہے ٹھیک ہے لوگ جو ہیں وہ فیٹ بھی کرتے چیزیں لیکن آپ جو بھی کام کرنا ہے پہلے آپ ہر ایک چیز کا جائزہ لیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کام کے اندر آئیں ٹھیک ہے آپ چار پانچ سینئر کو پکڑیں آپ مشورہ کریں کیا کرنا ہے کیا یہ طلا بھائی نے ہمیں بلکل بہت اچھی بات بتائی ہے کہ آپ نے اگر کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اچھی چیز لگائیں آپ نے جہاں پہ دس پیر لگانے ہیں اس کی جگہ پانچ لگا لیں لیکن قوالیٹی چیز لگا لیں کیونکہ قوالیٹی چیز ہوتی ہے میں خود بھی ایک ہوں اور بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں جو پیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے اچھا بار لگایا ہوگا کسٹمر آپ کو خود آپ کو خود آتا ہے آپ کی چیز دیکھیں اور یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے اللہ بھائی نے کہ کسی ویل نون بندے سے لیں کسی اچھے بریڈر سے لیں اور بریڈر ویل نون بھی ہو اور بریڈر ویل نون ہونے کے ساتھ آپ کی منجیت ہوگنے والا بھی نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ویل نون بریڈر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کی منجیت ہوگتے ہیں ٹھیک ہے میں سیدھی ساپ بات کروں گا مارکٹ میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اپنے نام کے پیسے لوگ کمار رہے ہیں اپنے نام کو کیش کر رہے ہیں جو نیا فینکیر آتا ہے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیار بس یہ آیا ہے تو بس یہ آخری دفعہ آیا ہے اگلی دفعہ آیا ہے جی کہتا اللہ بھائی میں یہ ایسے کر رہا چاہوں گا آپ پہلے ہر ایک چیز کو سیکھیں دیکھے کوئی بھی کام سارٹ ہوتا ہے نا پہلے آپ اس کا ہر ایک چیز سیکھتے ہیں آپ خود اپنے پاؤں پر خود کو لھاڑی مارکٹیں ٹھیک ہے آپ پہلے چیزیں دیکھتے نہیں ہیں کیا ہے بس ایک ویڈیو دیکھئے یہ ایک لاکھ کم لگائیں اور پچاس لاکھ کمائیں ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے آپ فیل میں آئیں آپ دیکھیں آپ لوگوں سے ملیں بھجن کیا ہے کیا چیزیں آپ کو خود پتا چل جائے گا کون اچھا ہے کون نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کچھ جب دیکھیں گے ایک کام کو سیکھیں یہ آپ کو پتا چل جائے گا میں اونس کی بات کرنا اس کام میں بہت پروفٹ ہے ٹھیک ہے اور بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے ورڈزیں نیچر ہے بندہ نیچر کے قریب آتا ہے تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے آپ آئیں آپ سیکھیں میں حاضر ہوں دوسرے لوگ حاضر ہیں میں اپنا نمبر دے دوں گا آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہے ویڈس اپ پر ایک وائز کریں آپ کو جو بھی ویڈی اونس بات ہوگی وہ آپ کو سیدھا آپ کو بتا دی جائی کہ بجن آپ یہ نہیں یہ کریں آپ چلے جاتے ہیں سیدھا پہنسیر دوسرے بریڈر کے پاس کہ بجن میں پاس دو لاکھتیں آپ لگا دیں آپ جو بولیں گے وہ لگا دیں اب وہ کیا بولے گا بولے گا یہ جو موٹیشن میں نیچے آنے والی ہے یہ اگلے بندے کو لگا دوں اگلے سال وہ موٹیشن نیچے آگئی پھر جو ہے وہ بندہ بلتا ہے یہ میں نے کیا کیا آپ کچھ جو ہے وہ سرچ کریں مارکٹ کو پھر دیکھیں میں نے کیا ہر ایک چیز بھری بڑی ہے یو ٹیو بڑا پڑا ہے آپ کو اچھے مندے ہیں ہر ایک چیز ہے آپ لگاؤ گے آج کل تو آپ دوسرا پیچھنا دھر چھوڑیں تو پیچھے گھر میں کسی لوگوں نے شید لگایا ہوئی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کریں آپ کو مزا آئے گا انشاءال اچھا تلا بھائی اب ہمیں آپ ہم نے برٹ دیکھائیں اور برٹ دیکھنے کے بعد ہم کچھ چیزیں ہو رہے ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ آپ ان کی میڈیٹیشن وغیرہ کیسے کرتے ہیں اس کو منیج کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم برٹ دیکھتے ہیں پھر باڑی چیزیں ہم آج اپنے برٹ دیکھائیں اور اس میں ہم سارے برٹ تو کور نہیں کر سکیں گے جو آپ کے مین مین برٹ ہیں جو ورکنگ میں ہیں جن پر ورکنگ کی جا سکتی ہے وہ آپ ہمیں برٹ دیکھائیں تاکہ ہم اپنی آڈینس تک وہ پہنچائیں جی یہ بتائیے دیکھیں سب سے پہلے تو آج کل جو ہور ڈیمانڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں آہ البائنو بلو ٹو کی ورکنگ ٹھیک ہے لوگ کمرشل میں ہیں تو اس میں بھی ایک سمارٹ ورکنگ ہوتی ہے آپ وہ ورکنگ کریں اب اس میں میں نے یہ پیرز ہے کریمینو کی جو ہے وہ فیمیل ہیں ماشاءاللہ سے آپ سائز چیک کریں اس کی کوالیٹی چیک کریں ٹھیک ہے اور ایک پوپل فرشی ماسکنگ میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بلو ٹو کا جو میل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ البائنو بلو ٹو کی ورکنگ کی ہے ماشاءاللہ سے آپ سائز دیکھیں ٹھیک ہے کوالیٹی دیکھیں اور اس سیزن یہ بریڈ کرے گا ٹھیک ہے میں نے بلو ٹو کی کافی ورکنگ کی ہے الحمدللہ اس کے بعد میں ایک اور آپ کو البائنو بلو ٹو کی ورکنگ دکھاتا ہوں یہ ہے اس سیزن میں نے اس کے بچے ہولڈ کی ہیں اس کے بچے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بلو ٹو کا جو ہے وہ میل ہے ٹھیک ہے اور لوٹینو فشری ریڈ آئی سپلٹ بلو کی جو ہے وہ فی میل ہے ٹھیک ہے اس میں جو گرین برڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے لوٹینو فشریز آ رہی ہیں جو ریڈ آئی میں سپلٹس ہیں ٹھیک ہے وہ سپلٹ اینو ہے اور کنفرم سپلٹ بلو ٹو ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے وہ البائنو بلو ٹو کی ورکنگ ہے اس کے میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں یہ اس کے اس کے بچہ ہے یہ دیکھیں وہ کورنر میں ایک بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لوٹینو فشری آہ یہ لوٹینو فشری ٹھیک ہے سپلٹ بلو ٹو سپلٹ اینو ہے ٹھیک ہے آہ یہ والا یہ یہ اب جو بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے ایک یہ بچہ ہے اس کا اس کے ساتھ آہ جی یہ بس ابھی چھوٹے ہیں تو اس لیے بچ ایسے کرتے ہیں تو کوالیٹی دیکھیں ماشاءاللہ سائز دیکھیں البائنوز میں بھی آپ سائز پہ ورکنگ کریں گے تو آپ کا بچہ بلکل سروائیو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ فوسٹر پہ آ رہے یہ بچے پال رہا تھا اور جو ہے نا یہ آپ کو انہیں بچے دکھا ہے اس کے اور بھی ایک اور بچہ ہے اس کا یہ آپ دیکھیں یہ بچہ ہے دیکھیں ٹھیک ہے اس کا ماشاءاللہ سائز دیکھیں ابھی سیلف نہیں ہوا ہے یہ سپلٹ بلو ٹو سپلٹ اینو کنفرم ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سائز اور اس کے علاوہ یہ مجھے پار بلو جو ہے وہ پیسٹلز اینو دیتا ہے آپ کو آئیں وہ بھی دکھاتا ہے ان کے سائز اور ان کی کوالیٹی بھی آپ چیک کریں یہ دیکھیں بلوز میں جتنے بچے آ رہے ہیں وہ مجھے پار بلو پیسٹل اینو آ رہے ہیں یہ ایک اوپر بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک بلوز میں بچہ بیٹھا ہوا ہے بلکل سائز دیکھیں آپ ٹھیک ہے برز کے سائز دیکھیں اور آپ کو میں ایک آدھا اس کا بچہ اور دکھاتا ہوں ایک یہ سینٹر میں بیٹھا ہوا یہ فرینٹ پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جی بلکل ٹھیک ہے اور یہ ایک بچہ یہ بیٹھا ہوا اس کا یہ فرینٹ پہ جو بیٹھا ہوا یہ بھی یہ سارے اب بلو ٹو کی دیکھیں خاص بات یہ ہے کہ میں نے اس سے بریڈ لی ٹھیک ہے اس نے پانچ انڈے مجھے دیئے ٹھیک ہے اس میں سے تین بلو سیریز کے نکلے دو گرین سیریز کے نکلے تو تین جو ہے وہ پار بلو پیسٹل اینو نکلے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے مارکٹ پار بلو پیسٹل اینو کی کیا چل رہی ہے سولہ سترہ ہزار پی کا ایک پر پیس بک رہا ہے اور اس کے ساتھ گرین جو ہے وہ برڈ نکلے وہ بھی سپلٹ بلو ٹو سپلٹ اینو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی موٹیشنز میں البائنو بلو ٹو میں ورک آ رہے وہ اس ٹائم کرن مارکٹ پچیس سے تیس ہزار اس کی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی برڈ نکل رہے گرین سیریز سے نکالے ہوئے جس میں جو ہے سروائیو ریشو بھی زیادہ ہوگا ہمیشہ سمارٹ ورکنگ کریں آپ اور اس کے علاوہ میں یہ میرا بلو ٹو کا پیر ہے آپ اس کی کالیٹی بھی ماشاء اللہ چیک کریں یہ پار بلو ٹو پار بلو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے پوسیبل بلو ٹو آتے ہیں تو مطلب زیادہ بلو ٹو کی ورکنگ میں نے الحمدلہ کی ہوئی ہے برڈ کا سائز دیکھیں وائلٹ پار بلو کی جو ہے وہ فیمیل ہے اور ڈی بلو کا جو ہے وہ مہل ہے ٹھیک ہے آپ چیک کریں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سلیٹی کی ورکنگ ہوئی ہوئی ہے سلیٹی میں اپلائن کی ورکنگ ہوئی ہوئی ہے ماشاء اللہ برڈز کے سائز بھی دیکھیں اور اس نے جو ہے وہ بچے بھی دیا ہوئے آخری کلس چل رہا ہے بس یہ تو اس میں میں آپ کو بچے بھی دکھا دیتا ہوں اس نے پانچ دیئے تھے اب اس کے تین بچے اس میں پل رہے ہیں دو دوسرے باکس میں جی ابھی چھوٹے ہیں بس اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک اور جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی البائنو بلو ٹو کی سوری بلو ٹو کی ورکنگ ہے یہ بلو ٹو کا میل ہے ٹھیک ہے اور البائنو کی فیمیل ہے اور البائنو بھی اس میں پروپر فشری برڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جتنے بھی برڈ آتے ہیں مجھے وہ پار بلو سپلٹ اینو آتے ہیں مجھے ٹھیک ہے اور یہ اچھے سائز دیکھیاں ماشاء اللہ سے پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے پالتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ فسٹرز کیے ہوئے بچے اس کے جو بچے نکلے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیکنڈ میں جو اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک اس کا یہ بیٹھا ہوا ہے ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ جو فرنٹ پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ پروپر فشی برڈ میں نکلے ہوا ہیں اور اس کے علاوہ یہ البائنو ریڈ ایز ہیں ٹھیک ہے اس کی ورکنگ ہوئی ہے تو یہ سپلٹ ٹو ریڈ لگایا ہوئے ماشاءاللہ سے آپ سائزز دیکھیں یہ برڈ کا سائز دیکھیں آپ ٹھیک ہے ہمیشہ سائزز پہ ورک کریں آپ ٹھیک ہے آپ کو مزہ آئے گا ایک یہ برڈ ہے اس کا بھی آپ چیک کریں یہ برڈ کا سائز چیک کریں اس پہ فیس پہ یہ پلکنگ کی ہوئی ہے یہ فیمیلز اکثر کر دیتی ہیں اپنے جو ہے پارٹنر کے ساتھ تو اس کے بھی آپ دیکھیں یہ بچے پل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے پانچ بچے تو الحمدلہ پڑھ رہے ہیں اس میں سپلٹ پیل پلوز بھی ہیں ٹھیک ہے تو رینگز الحمدلہ سب کے ڈالے ہوتے ہیں تو بس یہ لاس کلچ جو ہے وہ چاہیے کچھ پورے شیڑ میں آٹھ دس پوکسیز ہوں گے بس تو بس وہ ہی چل رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو پیل فیلو کی جو ہائی اینڈ چل رہے ہیں اپلائن میں پیل فیلو کی ورکنگ کی ہے الحمدلہ یہ سائز دیکھیں پیل فیلو کا ماشاءاللہ سے گرین پیل فیلو سپلٹ بلو کی ہین ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بلو یومنگ اپلائن کا میل ہے ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو چکس دکھاتا ہوں آپ ماشاءاللہ سے بولیں گے کہ مطبع چکس ہیں کوئی ٹھیک ہے گرین سیریز سے میں نے بنایا اس سے کلر شارپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے موٹیلٹی ریشو نہیں آتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے کسی سینئرز کو دیکھ لیں آج کل یوٹیوب بڑا پڑا ہے آپ دیکھیں سائز پر ور کریں ٹھیک ہے ہمیشہ اور کلر شارپنس پر گڑیں آپ کو میں چکس دکھاتا ہوں اس کے یہ جو سیکنڈ میں کورنر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا سائز دیکھیں یہ وائلٹ یوگنگ اپ لائن کا میل ہے ٹھیک ہے اس کا آپ دیکھیں یہ دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے یہ سپلٹ پیل فیلوز ہیں ٹھیک ہے ایک یہ گرین میں بیٹھا ہوا ہے فرنٹ پہ یوگنگ میں ٹھیک ہے آپ اس کو بھی چیک کریں اس کا سائز بھی چیک کریں ماشاءاللہ سے تو اس میں کچھ البائنو ریڈ آئیز ہیں کچھ پوسیبل بلو ٹوز ہیں البائنو ریڈ آئیز میں ٹھیک ہے وہ چیزیں یہ نیچے دیکھیں یہ بھی جو ہیں وہ پوسیبل بلو ٹوز میں مطلب الحمدللہ جو ہے نا بلو ٹوز میں سمارٹ ورکنگ کریں کمرشل میں بھی جا رہے ہیں سمارٹ ورکنگ کریں آپ ٹھیک ہے اور پیل فیلوز میں جائیں ٹھیک ہے جو کرنڈ مارکٹس میں چلتی ہوئے چیزیں وہ آپ کریں الحمدللہ آپ کو مزہ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب کریمنوز جیسے ہوتے ہیں لوگ پتہ ہے آپ کو بڑا ہورڈ ڈیمانڈ چل رہے ہیں جہاں بولتے ہیں ڈیکینو دے دیں کریمنو دے دیں اب اس میں بھی جو ہے نا وہ کلر شارپنس دیکھی جاتی ہے سائز دیکھا جاتا ہے ایسے نہیں ہے کہ بس صرف یالو ہو آپ کو میں کریمنو دکھاتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایک وہ بیٹھا ہوا یہ ڈیکینو اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی میں آپ کو پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں ایک منڈ میں آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کلر دیکھیں یہ فشری میں بڑھڑ ہے ٹھیک ہے یہ فشری میں کلر دیکھیں اس کے ماشاءاللہ سے ابھی یہ پتھا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب دار کلیر کرے گا اپنا تو الحمدللہ اس کے جو ہے نا وہ کوئی چیز بنے گی ہے اپلائنز میں پیل فیلو کی ورکنگ کیے ایک سٹیپ جو ہے نا آپ آگے جائیں اب اس ٹائم آپ پیل فیلو سمپل میں بھی کریں گے اس کے بھی اچھا ہے لیکن آپ نے زیادہ پیسہ کمانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپلائنز پیل فیلو میں جائیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا برز ہے آپ کافی آگے کی ورکنگز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ابھی تو بڑا اس میں پڑا ہے لوگوں کے پاس ابھی بھی آپ کہیں کہ مجھے ڈن فیلو آپ ڈھونڈیں ٹھیک ہے آپ کو ڈن فیلو کے جوے وہ بریڈ نہیں آئی ہوگی لوگوں کے پاس ابھی اس میں بڑی ورکنگ پڑی ہیں ٹھیک ہے اور نئی میتیشنز آئی ہیں پیلٹ ہے ٹھیک ہے وہ ابھی ریجسٹر ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں کافی ورکنگ پڑی ہے تو لوگ بس یہ supermarket گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا الحمدللہ کہیں نہیں گیا ہے یہ اگلے سال کے جو ہیں وہ فوسٹرز پہ رہے ہیں یہ میں نے آہ الحمدللہ یہ سارے فوسٹرز ہیں ٹھیک ہے فلائٹ الحمدللہ بننے کے لیے دیو یہ فلائٹ بھی آ جائے گی انشاءاللہ تو اور یہ جو ہے الحمدللہ آپ دیکھیں سائزز یہ فوسٹرنگ کے لیے اگلے سال یوز ہوں گے سارے یہ آپ سارے ون بائی ون کیج دکھا دیں ماشاءاللہ سے سب سوپ فوڈ دیں آپ ان کی ڈائیٹ کا اچھا خیال رکھیں سمر میں برڈز کی بڑی کیر کی جاتی ہے ٹھیک ہے ونٹر میں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے آپ کو میں کریم نوز کے اور سائز دکھاتا ہوں ادھر آئیں یہ دیکھیں جی آپ برڈز کے سائز دیکھیں یہ بھی اگلے سیزن کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں یہ اسے جو نا بلو ٹوز کے ساتھ لگانا ہے تو الحمدللہ بلو ٹوز جو ہیں وہ بنیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے بوکنگ جن کی پکڑی ہوئی ہے تو ان کو یہ دینے تو یہ ان کے لیے جو نا وہ برڈز ہے ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں مطبع چوتھا کلچ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو چوتھے کلچ کے آدھے بچے جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں آدھے بچ گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی الحمدللہ ابھی دینے کروانے ہیں ٹھیک ہے دینے کروانے کے لیے بیشنے ہیں اس میں سے بھی کافی بوکس ہیں کچھ رہ گئے ہیں تو الحمدللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپگریٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب رہیں گے کوئی بھی کام لے لیں کسی چیز میں بھی لے لیں آپ اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کریں گے تو آپ جو ہیں وہیں پہ سٹک ہو جائیں گے آپ جو ڈاؤن ہو جائیں گے دوسرے لوگ اوپر چلے جائیں گے یہ جو فرنٹ طلع بھائی نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں بڑا اچھا نولیج ہماریدہ شیئر کیا آپ نے برٹ دکھائے ماشاء اللہ طلع بھائی جو بہت اچھے برٹ دکھائیں اور بہت اچھی انفرمیشن بھی رکھتے ہیں طلع بھائی اور آپ آگے بھی ہم طلع بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ طلع بھائی ان کی میڈیگیٹن کیسے کرتے ہیں اور اپنے لاپس کو منیج کیسے کرتے ہیں ان کی ٹیک کیر کیسے کرتے ہیں دانہ پانی اور اس میں جو سیزن بھی آتی ہیں طلع بھائی اس کو کیسے منیج کرتے ہیں یہ طلع بھائی بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان میں آپ کو اب تک کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ بیماریاں تو الحمدللہ سچی بات بتاؤں جب سے ہر ایک چیز کا پتا چلے اللہ پہ شکر ہے اس سیزن میں کوئی ایک برٹ بھی بیمار نہیں ہوا آپ کو ہر ایک چیز کا جب پتا ہوگا تو آپ کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے تو بیماریاں جو زیادہ تر آتی ہیں ان کو آنکھ کی آجاتی ہے آنکھ کی پرابلم دو جاتی ہے مائٹ کی ہوتی ہے اس کی کچھ میڈیسنز ہیں آپ میرے سے جس نے پوچھنا ہے رابطہ کرنے پرسنل میں آکے ورڈس اپ پہ میں الحمدللہ ہر ایک چیز ان کو حصت کر دوں گا اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں دیکھیں گرمی میں بیکٹیریاں بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتا ہے آپ پانی کو دو بار چینج کریں فلٹر والا پانی آپ ایڈ کریں آپ صفائی کا خیال رکھیں ٹیمپریچر کو منٹین کریں کہ الحمدللہ آپ کا برڈ کبھی بیمار نہیں ہوگا آپ مارکٹ سے جا کے برڈ لیں گے کسی شاک سے بیماری ہے کیا نہیں ہے اس سے آپ لیں دوسرے برڈ میں ٹرانسپر ہوگی تو برڈ وہ ایشو کرتا ہے آپ جو برڈ لے کے آرہے ہیں آپ ان کو ففتین ڈیز کے لئے کورنٹائن کریں ٹھیک ہے اس کو سیپلٹ رکھیں آپ پھر جب اس نے اگر کوئی بھی مماری ہوگی وہ پندرہ دن میں آسومیٹک جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی جان میرے میں یہ بیماری ہے حضر نئی ہیں پھر آپ اس نے شیر میں لے کے آسکتے ہو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ڈائٹ کا اچھا خیال رکھیں توپور دیں کچھ بھی مطلب پوچھنے آپ وٹسپ پہ آجائیں وائٹ کر لیں الحمدللہ ہر ایک چیز اچھے طریقے سے جائے اپنا کونٹیک نمبر بھی آوڈینس کے تارے شیئر کریں اور اگر کوئی بھائی آپ سے برڈ لینا چاہے یا آپ کو بروز کرنا چاہے تو وہ بھی بتائیں کہ برڈ آویلیبل ہو جائیں گے یا کیا سیم ہے برڈ جہاں تک ہو سکے گا اچھی چیزیں انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے جو ہوگا تو نمبر جویں کونٹیک نمبر میں دے جاتا ہوں آپ کو کوئی بھی بڑھ نہیں بھی لینا کوئی اصلا مسئلہ نہیں آپ انفرمیشن لینی ہے آپ حاضر ہو جائیں بھائی حاضر ہے نمبر جویں میرا 0345 2901183 ہے تو مجھے کونٹیک کر لیں وٹسپ پہ وائز کر لیں انشاءاللہ آپ کو جینا وہ ریپلائی میں گلہ بھائی ایک دفعہ نمبر ذرا ریپلیٹ کر دیئے گا 0345 2901183 ٹھیک ہو گیا جی دلہ بھائی بہت شکریہ آپ نے آج ٹائم دیا اور بڑی اچھی انفرمیشن آڈینس کے ساتھ شیئر کی ہمارا ویڈیو بنانے کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ادھر آویرنیس آئے جن لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوایی باتیں ہیں یا کیا ان تک آویرنیس آئے تاکہ لوگوں کے گھر کا چولہ بھی جل سکے اور ان کا شوک بھی بحال ہو سکے تو سینکیو ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ